نمشکار دوستو میں دشروہ ستوان انڈیا میں آپ کا سپاگت کرتی ہوں تین میچوں کے ونڈے سیریز کے دوسرے مقابلے میں انگلینڈ نے پاکستان کو قراری شکستی دندن کے لوٹس میدان پر چلے پاکستان اور انگلینڈ کے بیچ کڑے مقابلے میں پاکستان کو ہار نصیب ہوئی ہے پاکستان کے تیس کے انتباز حسن علی الگ ہی سوام میں چل رہے ہیں ساؤتھ افریقہ اور جم بومبے کے خلاف ٹیس سیریز میں دھمال مچانے کے بعد اب ونڈے میں بھی حسن علی نے جوردار دھماکہ کیا ہے حسن علی نے ایک کاتلانہ گیندبازی کرتے ہوئے انگلینڈ کے بلے بازوں کی کمر دور دی انگلینڈ اور پاکستان کے بیچ ونڈے سیریز کا دوسرے مقابلہ لوٹس میں کھلا گیا پاکستان کے تیس گیندباز حسن علی نے انگلینڈ کے خلاف پانچ بکٹ لے کر پاکستان کی طرف سے نیا ریکارڈ بنایا انہوں نے دوسرے ونڈے میچ میں انگلینڈ کے خلاف ایک کیاون رن دے کر پانچ بکٹ لیے اسی کے ساتھ وہ انگلینڈ کے خلاف سربترشٹ پرزشن کرنے والے پاک گیندباز بن گئے ہیں بتاتے پاکستان کے تیس گیندباز حسن علی نے نیا اتحاس بنایا چھپنوہ ونڈے کھیل رہے حسن علی نے کریئر میں چوتھی بار پانچ یا اس سے ادھک بکٹ لینے کا کارنامہ کیا لوٹس میدان پر دو سو بھی بار کسی گیندباز نے پانچ یا اس سے زیادہ بکٹ لینے کا کارنامہ کیا یہ ریکارڈ بھی حسن علی کے نام رہا اس سے پہلے کسی بھی میدان پر احسان نہیں ہو سکا ہے میل برن میں ایک سو اٹھاسی بار پانچ بکٹ لینے کا کارنامہ گیندباز ہونے کیا ہے حسن علی انگلینڈ کے خلاف انگلینڈ میں ونڈے میں پانچ بکٹ لینے والے صرف تیسے پاک گیندباز ہیں وہیں اس مقابلے کی بات کریں تو انگلینڈ کی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے دو سو سیتالیس ان بنا کر آؤٹ ہو گئی جواب میں پاکستان کی ٹیم اکتالیس اوبر میں ایک سو پنچانپی رن پر سمٹ گئی لویس گریگری مین آف دو میچ رہے ونڈے سیریز کا انتیم میچ تیرہ جلائی کو کھیڑا جائے گا اس کے بعد دونوں ٹیموں کے بیش تین میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریز ہوگی فیلحال کلے خبروں میں اتنا ہی تمام اپڈیٹس کے لئے دیکھتے رہے اینڈیا